بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے خاوند اس سے ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اگر آدمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ کو کالے پہاڑ کی طرف اور کالے پہاڑ کو سرخ پہاڑ کی طرف منتقل کر دے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب خاوند بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور آئے خواہ تنور پر بیٹھی ہو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورت کوڑ کی وجہ سے خاوند کی ناک چاٹے اور اس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی اس نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے عورتو اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے شہروں کا تم پر کیا حق ہے تو تم ان کے چہروں کا غبار اپنے چہروں کے ذریعے صاف کرنے لگو حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ایک وہ امام جس سے لوگ ناراض ہوں دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو اور تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن حارس بن مستلق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب دو لوگوں کو ہوگا ایک وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو اور دوسرا وہ امام جسے لوگ نا پسند کرتے ہوں ایک اور حدیث میں حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی